تو کراچی نے 245 میں زمینی الیکشن پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے فاروق ستار ایمکیم کے مہد انور پی ٹی آئی کے محمود مولوی مدد مقابل ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ دو ستین پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس ساٹھ حساس قرار دیے گئے ہیں کراچی نے 245 میں زمینی الیکشن پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے سے کم وقت باقی رہ گیا ہے اسی بارے مزید جانیں گے اپنی نمائندہ مونس احمد سے جی مونس بتائی گا کہ کیا گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں آدھے کے سب سے بہت سیدھا اور سادھا معاملہ نظر آ رہا تھا ہے زمینی انتخاب انہیں 245 پر ہو رہا ہے لیکن اتنا سیدھا بھی نہیں ہے کیونکہ اب جیسے لیسے وقت گزر رہا ہے سیاسی گرمہ گرمی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف تحریک لپیک پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں کچھ گرمہ گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے خاص طور پر اس وقت میں موجود ہوں سولجر بزار کے علاقے میں یہاں پر اب سے چند لمحوں قبل بھی ہم نہیں دیکھا تاکہ تین سیاسی جماعتوں کے کارکنہ نامنے سامنے آئے تھے اور شدید نعرے بازی کی گئی تھی آپس میں جبکہ اس سے قبل یہاں پر سولجر بزار میں عرفان قادر اسکول ہے جہاں پر پولنگ اسٹیشن منایا گیا اور وہاں پر غیر معمولی ایک واقعہ دیکھنے میں آیا کہ پریزائنگ آفیسر کی جانب سے پولنگ ایجنٹ سے جو فارم فورٹی فائی ہے وہ سائن کرا لیے گا یہ فارم فورٹی فائی وہاں طور پر جب پولنگ ختم ہو جاتی ہے کاؤنٹنگ مکمل ہو جاتی ہے تمام تفصیلات اس پر منشن کی جاتی ہیں تمام اس کے بعد پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ سے سائن کرایا جاتا ہے تمام یہ وقت سے پہلے کرایا گیا تو اسی لیے جو یہاں پر سیاسی رہنماتیں وہ پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے سابق گورنر سندھ امران اسمائل آفتاب صدیقی ایمینے اور دیگر لوگ پہنچے ہیں جس کے بعد ڈی آر او بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ جو فارم سے وہ کینسل کیے گئے ہیں ڈی آر او نے دنیا نہیں اس سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فارم کینسل کر دیے گئے ہیں ایسا کیوں کہ ایجنٹ ایجنٹ نے اس کی انکوائری کی جائے گی اور اب یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ضائع ہوا ہے اس تمام معاملے میں تو ایک گھنٹے کے جو وقت ہے اس پولنگ اسٹیشن پر بڑھا دیا گیا ہے صرف اس پولنگ اسٹیشن پر لیکن صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ پی آئی بی کالونی میں جو پولنگ اسٹیشن ایک بنایا گیا ہے وہاں پہ بھی یہی معاملہ سامنے آیا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر کی جانب سے پہنے قبل از وقت جو فارم فورٹی فائی پہ وہ سائن کر آئے گئے جس پہ پولنگ ایجنٹ کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے اور اس کے بعد وہاں پہ جب سیاسی رہنمہ پہنچے ہیں تو ان کو بھی کینسل کیا گیا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کچھ تعداد میں اضافہ ہوا ہے ووٹرز کی اور ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کا جو سیاسی پارہ ہے وہ بھی ہائی نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر ہیں بلال غفار وہ اب سے چند مقبل یہاں پر اپنے کارکنان کے ساتھ آئے تھے تو یہاں پہ جو پولنگ کیمپس بنائے گئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا ایمکیم پاکستان کا یہاں پہ کارکنان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی ہے کچھ دیر کے لیے محل ٹینس ہو گیا تھا تہاں تھوڑی دیر بعد وہ معاملہ رفع دفع ہوا لیکن یہاں پہ سولڈر بزار میں ایک کی معاملہ پیش آئے جس میں پولنگ ایجنٹس پولنگ پریزیننگ آفیسر کی جانب سے خیر معمولی طور پر ٹھیک ہے تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے بہت شکریہ مونس احمد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی کے حلقہ اینے 245 میں زمینی الیکشن کے لیے پولنگ کا ملزاری ہے حلقے میں ٹرن آؤٹ کم ہے حلقے میں موجود ہمارے نمائندے عباد اللہ خان ان سے جان لیتے ہیں عباد اللہ مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے جب بلکل اس وقت میں اینے 245 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 13 پر موجود ہوں اور صبح سے ہی یہاں پولنگ اسٹیشن پر ایک دو ووٹرز آ رہے تھے اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کیونکہ اتوار کا روز ہے اور کراچی والوں کا معمول یہی ہے کہ وہ بارہ بجے کے بعد ہی باہر نکلتے ہیں اور اس وقت دوپیر ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کا جو رخ ہے وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ کیسا رہا آپ کا یہاں ووٹنگ کاسٹ کرنے کا تجربہ اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جن کو ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس پولنگ سٹیشن میں پولنگ تو بہت بہت لو ہے لو سے مطلب یہ ہے کہ پانچ ہزار پلس ووٹرز کی یہ پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر تقریباً ایک سو پچیس کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو یہ تو 40% تو کم سے کم جنرل الیکشن کے اندر پورے ہوتے ہیں اور یہ پوری کانسٹینسی میں اگر 40% الیکشن نے ووٹرز نہیں آئے تو الیکشن ابنڈین بھی ہو سکتا ہے انڈر تو کانسٹیشن آپ یہ بتائیں کہ اتبار کو خواتین بہت کم نگلتی ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹنا اور پھر ووٹ ڈالنا تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ نہیں میرے لئے تو قطع مشکل نہیں تھا لیکن یہ کہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہوتا تو شاید آئیں اب لوگ اب یہ ٹائم ہو چکا ہے تین بجے کھانا وانا بھی ختم ہو جائے گا تو پھر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آخری ایک گھنٹہ بہت اچھا جائے گا تیز جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی والوں میں بہت سبر ہے اور اس وقت یہاں پولنگ اسٹیشن نمبر تیرہ پر سیکیورٹی ہائی الڈ ہے پولیس بھی یہاں پر موجود ہے رینجرز بھی موجود ہے اور کچھ فاصلے پر جو سیاسی جمعاتیں ہیں ان کی کیمپنگ بھی یہاں پر ہوئی بھی ہے اور کسی بھی نہ خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے یہاں آم فورسز تیار ہیں